اور مالک نبی سے کہہ رہا ہے کہو اِنَّا سَلَا تھی ڈاکٹر تحر القادری کے سامنے سجدہ کرنے والوں یہ نماز ہے اور نماز اللہ کا حق ہے وَنُسْحُ کی قُرْبَانی درگاہوں درگاہوں پر رکھو اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے سوالیوں کے نام پر زباہ کرنے والوں ان کی درگاہوں پر نیاز چڑھانے والوں اس جانور کا خون غیر اللہ کے لیے بہانے والوں اِنَّا صَلَا تھی وَنُسْحِ یہ قُرْبَانی تو اللہ کے لیے ہے اس قُرْبَانی کا بعلان امام الانبیاء نے کیا میری نماز میری قُرْبَانی میری موت وَمَحْيَا میری موت میری زندگی یہ موت بھی اللہ کے لیے یہ زندگی بھی اللہ کے لیے مریں گے تو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہوئے زندہ رہیں گے تو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہوئے یہ توحید مرنا اور جینا ہے یہ توحید کی دعوت زندگی کا مقصد ہے امام الانبیاء کے سامنے یہ مشورہ رکھا گیا تھا اگر آپ یہ دین جو لے کر آئے ہو یہ دعوت جو لے کر آئے ہو اس کا مقصد مال اکٹھا کرنا ہے جتنا کہوں ہم دے دیتے ہیں اس کا مقصد بادشاہت چودراہت ہے تو عرب آپ کو اپنا سردار بان لیتے ہیں اس کا مقصد خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے جس گھر کی طرف اشارہ کرو گے وہاں یہ نکاح کر دیا جائے گا اور پھر ابو طالب سے کہنے والوں نے کہا تیرا بھتیجہ باد نہیں آتا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جا جو چاہے ہم اس کے ساتھ کر گزرے چچا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو کہا میرے بوڑے کندوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا بھی نہ سکو امام الانبیاء نے اے اہلِ توحید قیامت تک کے لیے آنے والے مواحدوں کے لیے اعلان فرمایا غور کیجئے ذرا اس اعلان پر آپ فرماتے ہیں چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لاکر رکھ دیں صرف اس لیے اللہ کی توحید کی دعوت چھوٹنے والوں لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہے گی معاشرہ کیا کہے گا قوم کیا کہے گی وہ کہن گے اے بھی وابی ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم بھی اس دین سے نکل گئے ہم نے بھی آبو اجزاد کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے اللہ کی توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اہلِ شرک سے دوستی صرف اس لیے کر لی جاتی ہے برادری کیا کہیں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے میرے جو سوسر صاحب تھے قبروں پہ سجدہ کرتے تھے قبروں کا تواف کرتے تھے غیر اللہ کو پکارتے تھے فوت ہو گئے مرے تو حالت شرک میں ہی لیکن دیکھو نا مولی صاحب اگر میں جنازہ نہ پڑتا ان کا پورا معاشرہ میرا بائی کاٹ کر دیتا صرف اتنی سی بات پر اللہ کے دشمن سے محبت اور اللہ کے دشمن کے جنازے میں ہم شریک ہو جاتے ہیں قوم برادری قبیلہ یہ کیا کہے گا اور امام الانبیاء امام عدم قائد عدم میرے ماباپ میرے نبی کے قدموں میں قربان ہو جائے معاہدوں کو پیغام دے رہے ہیں کہتے ہیں چچا ایک ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں یہ انہو ناکام کر گزریں محمد رب کی دعوت توحید سے پھر بھی باز نہیں آئے گا صل اللہ علیہ وسلم یہ جو چاہے کر لیں اللہ کی توحید کی دعوت میں اس سے نہیں رکھ سکتا میرا مرنہ بھی اللہ کے لیے ہے میرا جینہ بھی اللہ کے لیے ہے میری نماز بھی اللہ کے لیے اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے بخاری و مسلم میں ہے امام الانبیاء امام عدم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ سے پوچھتے ہیں امعاذ یا معاذ ہل تدری ما حق اللہ علیہ عبادی فجر کی نماز پہ نہ اٹھا پوچھا جی آپ مسجد میں نظر نہیں آئے مجھے مولی صاحب نماز دی گالتے ٹھیک ہیں پر بیکھو نو راتی بارہ مجھے ڈیوٹی تو فارغ ہو گئے آئیدہ ہے ماں باپ کا حق ہے بیوی بچوں کا حق ہے ان کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے اب ان کا حق ادا کریں یا توسری تو ہوئے جو مولوی تو انتے کم ہی ہو اور کوئی نہیں سا انتے بڑے روڑے رہے ہیں میرے دس بھائی ہیں بڑے ماں باپ ہیں ان کا پیٹ پالنا ہے باپ کا حق ماں کا حق بیوی کا حق بچوں کا حق کی سارے حق ہمیں یاد رہتے ہیں اور امام الانبیاء اپنے صحابی سے سب سے بڑا حق پوچھتے ہیں امائز جانتے ہو مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے بیوی کا حق تو یاد رہا باپ کا حق تو یاد رہا ماں کا حق تو یاد رہا اولاد کا حق تو یاد رہا جس نے پیدا کیا اس کے حق کو بھول گئے کَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمْ اللَّهُ جَانَيَا اُسْكَ رَسُولُ کَا حَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ اللہ کا اس کے بندوں پر یہ حق ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں سجدہ صرف اللہ کو کریں رکو صرف اللہ کے لیے ہو قربانی صرف اللہ کے لیے ہو جو عمل عبادت قرار پاتا ہے اس میں غیر اللہ کو شریک نہیں کیا جا سکتا اور عباد کیا جانتے ہو جو بندہ اس حق کو پورا کر دے جو بندہ اس اللہ کے حق کو ادا کر دے پھر اس بندے کا اللہ پر اس کی رحمت سے کیا حق بن جاتا ہے کہا اللہ جانے یا اپنے رسول کو وہی کر کے بتا دے ہم نہیں جانتے کہا جو بندہ اللہ کی اس حق کو ادا کرتا ہے پھر اللہ پر اس بندے کا یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جہنم کی آگ نہیں لگنے دیتا بحق العباد علی اللہ ان بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جہنم کی آگ سے اللہ ان کو محفوظ کر دیتا ہے بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس اقرار کا مقصود یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور قبروں کا تواہ بھی کرے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے قبروں پہ سجدہ بھی کرے کیا وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور پیر صاحب کی قبر پہ آ کر اس کے چراغوں میں تیر ڈالے اس کے چراغ جلائے مومبت یہ جلائے لائٹیں لگائے بند قبر پہ پنکھا چلائے وہ کس کو راضی کر رہا ہے اس کے دل میں کس کا ڈر ہے جو سہیلی سرکار کے پاس سے گدرتا ہوا پچاس ارپائے اس کے صندوقڑے میں ڈال کے ہاتھ بان کے کرنا بابا پلی کریں وہ کس سے ڈر رہا ہے وہ کس کو راضی کر رہا ہے اس کے اس قلمے کا کوئی اعتبار نہیں اس کے قلمے کا اعتبار ہے جو لا الہ الا اللہ کے قرار کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہے آئیے توحید کی اقسام پہ غور کرتے ہیں توحیدِ ربوبیت اس اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالی ہی رب ہے جو تنہا تخلیق بادشاہت روزی تدبیرِ کائنات کا مالک ہے اور یاد کر لو توحید کی یہ قسم کفارِ مکہ مانا کرتے تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے کائنات کا مالک بانتے تھے کائنات کا نظام چلانے والا مانتے تھے روزی دینے والا رازق مانتے تھے اگرچہ آج کے لوگ نہ مانیں ہر کسی نے اپنا اپنا رازی کا لگ ڈھونڈ رکھا ہے کسی نے اللہ اور والے کو گنج بخش کہہ رکھا ہے کسی نے خاجہ جمیری کے بارے میں کہا میں سننی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خاجہ کے در پہ پلتا ہے میں سننی عقیدت والا ہوں اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خواجہ کا سکھا چلتا ہے خواجہ کا سکھا چلتا ہے یہاں خواجہ کا سکھا چلتا ہے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ خالق رازق اللہ رزق دیتا ہے آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ اس توحید کو مان کر کفار مکہ پھر بھی کافر تھے کفار مکہ پھر بھی مشرک تھے توحید اسما وصفات جن اسما وصفات کو اللہ نے اپنے لئے ثابت کیا یا جنہیں اس کے رسول نے اللہ کے لئے ثابت کیا انہیں اس کے معانی احکام سمیت اللہ کی عظمت و جلال کے شایان شان اس طرح ثابت کیا جائے کہ نہ کسی صفت کی نفی کی جائے نہ اس کا معانی کا معتل کیا جائے نہ اس میں تحریف کی جائے نہ مخلوق کی صفت سے تشبیح دی جائے اور نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے اور تمام عیوب و نقائص کی اللہ کی ذات سے نفی کی جائے جن کی اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں نفی کی یا اس کے رسول نے اللہ کی ذات کے بارے میں ان کی نفی کی اور ہر اس چیز کی اللہ کی ذات سے نفی کی جائے جو اللہ کے کمال کے منافی ہو یہ توحید اسماع و صفات ہے توحید ربوبیت اور اسماع و صفات کی وضاحت اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی آیات میں کی سبحا للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں لہو ملک السماوات والارض آسمان اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے یحیی و یمیت وہ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے وہو علا کل شین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہو الاول والآخر وظاہر والباطن وہو بکل شین علیم وہی پہلے وہی پیچھے وہی ظاہر وہی مخفی اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا ثم استوائل العرش پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا اللہ کہا ہے جی پکی بات ہے کسی اور سے بھی پوچھ لو کہتا ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے جدر دیکھوں تو ہی تو ہے مسجد میں تو ہے مندر میں تو ہے میں خانے میں تو ہے لا حولہ ولا قوت ہے اللہ باللہ ہر جگہ اللہ ہے یہ بڑے گستاخے کہتے ہیں یہ اللہ آسمانوں میں اللہ دل میں ہے اللہ ہر جگہ ہے اگر اللہ ہر جگہ ہے دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو اٹھائیے جی ہاتھ اٹھائیے کیسے اٹھائیں گے یہ کہاں اٹھے ہوئے ہیں آسمان کی طرف اللہ ہر جگہ ہے تو کبھی کسی نے یوں بھی ہاتھ اٹھائے یوں اٹھائے یوں اٹھائے ہر جگہ جو ہے ادھر بھی ہے دے 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 اللہ دے دے یہ خالی ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھتے ہیں کہ فطرت سلیم آواز لگا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے آرش پر ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا مصیبت دکھ غم جب آتا ہے تو انسان کی نظریں کہاں اٹھتی ہیں اللہ بے اختیار بے اختیار موہ پر کو جاتا ہے بے اختیار نظریں آسمان سے ٹکراتی ہے کیوں اللہ کا علم اللہ کی قدرت اللہ کا کنٹرول ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں درخت کا پتہ بعد میں گرتا ہے اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہو صحیح ہے درخت کا پتہ بعد میں اگتا ہے اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے بارش کا کترہ بعد میں گرتا ہے مالک علم میں کتنے کتروں کو اتارماء ہے جیو اس کا علم ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن اس کی ذات بابرکات ہر جگہ پہ نہیں ہے ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتے ہیں اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں ہے اللہ کے نام ایک حدیث میں 99 نام آپ نے بھی پڑے ہوں گے اس میں کوئی نام حاضر اللہ دیکھ تو رہا ہے ناظر تو ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن حاضر اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ نہیں ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اس کی ذات آسمانوں پر ہے یَعْلَمُ مَا يَلِجُو فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جاتی ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو اس سے نکلے گی جو زمین میں جائے گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو زمین سے انگوریے پیدا ہوں گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے وَمَا يَنزِرُ مِنَ السَّمَا جو آسمان سے نازل ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ اس کی طرف چڑھ جائے انسان کی عمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں فرشتی آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اب جو کہیں گے اللہ ہر جگہ پہ کہیں گے دیکھا جی مول صاحب نے خود آیت پڑھی ترجمہ غلط کی وَهُوَ مَعَاكُمْ جب اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اَيْنَ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہو آیت کا اغلا حصہ نہیں پڑھیں گے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ تم جو کر رہے ہو اللہ اس کو جیسے اس کی شان کے لائک ہے اس کی دیکھنا ویسے جیسے اس کی شان کے لائک ہے لَيْسَكْ مِثْلِهِ شَئِ اس کی کوئی مثال نہیں تو اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس کی ذات ثُمَّ اسْتَوَاعِلَ الْعَرْش وہ اپنے عرش پر مستوی ہے توحیدِ علوحیت اس کو توحیدِ عبادت بھی کہا جاتا ہے اور توحیدِ عبادت علم عمل اعتراف کے ساتھ اس بات کے پختہ عقیدے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمہاریت